ہمارا شہر جا رہا ہے کہیں نہ کہیں ویپاریوں کو انومتی دے دی گئی ہے دکانے کھولنے کی یعنی کہ لگاتار روستر جو ہے وہ بھی چینج ہوتے نظر آ رہا ہے کہ کس رن سے کب اور کیسے دکانے کھولیں گی اب سوال یہ اڑتا ہے وائن شاپس جی یہاں ستروں والی یہ خبر آ رہی ہے کہ وائن شاپس کو بھی آپ کہیں نہ کہیں لگ بگ پانچ دن جو ہیں انہوں نے انومتی دی گئی کہ پانچ دن وہ اپنی دکانے کھول سکتے ہیں کیا جن بچوں کی جن شاتر شاتراؤں کی پڑھائی پروابیت ہوئی ہے اس کی بھرپائی کون کرے گا بک شاپس کو دو دن کا ٹائم دے دیا کریانا کی دکان کو دو دن کا ٹائم دے دیا کاسمیٹک کی دکانوں کو دو دن کا ٹائم دے دیا آخر کار پھر شرابوں کی دکانوں کو پانچ دن کا ٹائم کیوں کیا پرشاستن سرکار مانتی ہے کہ شراب سے ہی جو ہے کرونا مکت ہو سکتا ہے اس لیے شرابوں کی دکانوں کو لگ بگ پانچ دن کا ٹائم دے دیا گیا مانتے ہیں جو ایسینشل سرویس ہے سبزیوں کی بات کروں فلوں کی بات کروں دوائیوں کی دکانوں کی بات کروں تو لگاتار ان دکانوں کو روزانہ کھولنے کی عنومتی دی گئی پر کیا اب شراب بھی جو ہے اسینشل مانی جائے گی کیونکہ انہیں بھی اب لگ بگ پانچ دن کا ٹائم دیا جا رہا ہے اسی سب پر بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہے ویپار منڈل ادھمپور ان سے بات کریں گے آخر کار کیوں ادھمپور ویپاریوں کو ان کے ساتھ ایک پر بھاویت صاحب جو ہے سلوک کیا جا رہا ہے کیوں انہیں موقع نہیں دیا جا رہا دکانے کھولنے کا لگ بگ ایک سے زیادہ مہینہ ہو چکے ہیں ابھی تک ان دکان داروں جو ویپاری ہیں ویپاری ورگ ہے ہمارے انہیں انومتی نہیں دی جاری جس سے انہیں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے راہو جی کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ویپاریوں کے ساتھ ہی کیوں اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے انہیں انومتیں نہیں دی جاری جبکہ شرابوں کے دکانوں کو کھولنے دیا جاری ہے دیکھئے جیسے کی شرابے کے اپنی وائن شافت ہیں یہ ساری کھولی گئی اور ابھی آپ نے بتایا کہ ستروں کے حوالے سے پتہ لگ رہے گی یہ پانچ دن کے لیے کھولی جاری ہیں ویسے ہم چاہتے ہیں کہ جو باقی ٹریڈرز ہیں ان کو بھی تین چار دن پانچ دن دیے جائیں خالی وائن شافت والوں کوئی نہیں ہمارے لیے وہ کا انہوں نے کب سے بند رکھا ہے جیسے کپڑے ہو گیا ریڈی میٹ ہو گیا شوز ہو گیا کاسمیٹک ہو گیا اگر یہاں پر لوگوں کے آنے سے کرونا ہوتا ہے تو شراب کی دکان میں آنے سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہی ہمارا مین جو سرکار یہ تو نہیں سوچ رہی کہ شراب سے ہی جو ہے کرونا مقت ہو سکتا ہے اسی لیے پانچ دن کا ٹائم دے دیا گیا یہ تو سر اب وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا سوچا ہے مگر جب تک لوگوں کو نون چیزیں وہ بھی بہت زیادہ جو ہے ضروری ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم دکاندار جو ہے اپنی دکان چوروں کی طرح کھوڑ رہے ہیں ایسی کیا مجبوری آ چکے کی شراب کی دکانوں کو انہوں نے پائپا دن دے دیئے اور ہماری جیسے کپڑے کی ریڈی میٹ کی اور یہ اپنا شوز وغیرہ کی دکان ہے انہوں نے ہفتے میں دو دن رکھا ہوا ہے نوین جی کہیں نہ کہیں جب شرابوں کی دکانیاں ادھمپور میں کھولی گئی تو ایسی کی کہیں نہ کہیں درجیاں اڑائی گئی تب کیوں نہیں پرشاسن ریڈ کلوس کی پرچیاں لے کر آیا ہمارا ویپاری ورک جب دو منٹ کے لیے کچھ ضروری کام کے لیے دکان کھولتا ہے تو پرشاسن ریڈ کلوس کی پرچیاں لے کر دو ہزار کا چلان کر دیتی ہے تب کیوں نہیں پرشاسن کو یہ یاد آتا کہ یہاں جو شرابوں کی دکان ہیں وہاں پہ ایس او پیز اڑتی ہے اور جو ہمارا بیپاری بھائی ہے اس کو جو ہے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر دیا جاتا ہے دیکھئے جب شکروار کو وائن شاپز کھولی تو آپ نے بھی ادھر کبریج کی اور ہم نے بھی یہ دیکھا کہ ادھر ایس او پی کی ایسی درجیاں اڑی ہیں وہاں ایڈمنسٹریشن تو ہمیں بالکل فیل دیکھی اور تقریبا میڈیا نے بھی ادھر جو ہے میں سے لیا جو کہ بوری حالت کر دی ہے ایک بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوا ہے ادھر تو کوئی ایس او پی نہیں نہ کوئی فائن ہوں گا اور ہمارا کوئی بپاری بھائی دکانیں تھوڑا سا شدر اٹھا لے تو ایڈمنسٹریشن آتی ہے اور دو ہزار پیہ لگے گا فائن وہ ہاتھ جوڑتا کہ ہم نے بڑی نہیں کی ہے پھر بھی اس کو چاپی بھی لے لی جاتی ہے اور فائن بھی کیا جاتا ہے میں تو اس کو بلکل ہی ایسے شربناک واقعہ کہوں گا دیکھیں آپ لگاتار جو بپار منڈل ہمارا عدنپور جو ہے لگاتار لوگوں کی سیوہ میں جھوٹا ہے لگوں کے ساتھ کندی سے کندہ ملا کر چل رہا ہے لگاتار یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ پرشاسن کے ساتھ کافی دیر جو ہے میٹنگز کرتے رہتے ہیں کیا اس واقعوں کو لے کر کبھی آپ نے پرشاسن کو لے کر یہ بات کی آپ دیکھیں ابھی تو شکربار کو ہی وائنشاہ جو کھولی تھی ہمیں بھی نہیں پتا تھا اس کا اب جب ہم کل ملے تھے تو میڈم سے بات کی وہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے یہ اوپر سے آرڈر ہے کہ ان کو ہو سکے آگے بھی دن زیادہ دیے جائیں تو ہم نے یہی کہا کہ اگر ہم نے کونسا گناہ کیا ہے آپ ان کو تو دن دیجی ہم ان کے خلاف نہیں ہیں یہ بھی ہمارے ہی مالو دکاندار بھائی ہیں لیکن جو آدھر ہیں ہمارے جیسے ریڈی میٹ والے ہیں کپڑے وائلے ہیں چھوز وائلے ہیں منیری وائلے ہیں ان کو بھی روسٹر میں لا کے ابل تو پانچ دن ہمیں ملنے چاہیے کیونکہ اب تقریباً جو ہے کرونا کی جو انلاک پرکریہ شروع ہو چکی ہے کیس بھی کم ہو چکے ہیں چلو پانچ نہیں تو ہمیں تین تین دن سب ٹریڈرز کو دے تاکہ ہم بھی اپنے گھر کا خرچہ چلا سکیں اور ملازموں کی پی بھی دینی ہے گھر کا خرچہ بھی چلانے اور بینک والے آپ نے کئی جگہ سنا بائٹ بھی میں نے سنی میڈیا میں کہ تنگ آ کے اگر کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی ہاتھ متیا کی نوبت آگی اس کی جمعبار کون لے گا یہ ایڈمنیسٹریشن لے گی اور یہ سرکار لے گی میرے ساتھ ویجے جی بھی موجود ہیں جو کی ویپار منل کے پردھان ہے ویجے جی کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے شرابوں کی دکان کھول دی گئی کیا مانتے ہیں کیا سرکار یہاں پرچاس نہیں سوچتی ہے کہ شراب پینے سے جو ہے کرونا مقت ہوتا ہے دیکھئے جیسے کی پچھلے کل ادھمپور میں شرابوں کی دکانے کھولی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہاں پر کافی زیادہ بیڑ کٹھی ہو گئی اور بیڑ اتنی زیادہ کی کوئی سوشل ڈسینسنگ کا دیان نہیں رکھا گیا کوئی ایسو پی کا دیان نہیں رکھا گیا اور پشاسن کی طرح سے بھی کوئی وہاں پر انتجام نہیں تھا تو میں جے سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کی آخر کار شراب کونسی ایسنشل میں آتی ہے جس کو کی اگر آپ نے ڈیڑھ میں ہی نہ بند رکھا تھا تو کل کونسی اتنی نوبت آئی ابھی کرونا کال چل رہا ہے کرونا کال میں آپ سوشل ڈسینسنگ کی دھجیاں اور سے دیکھ رہے ہیں تو باقی لوگوں کو بولیں بھائی اب سوشل ڈسینسنگ کریے کرونا ہے مارکٹ بند رہے گی یہ رہے گا وہ رہے گا تو بہاں کب کہا گیا کرونا دیکھیں شراب کی باتوں کا ہم سائٹ پہ لیتے ہیں میں بات کرتا جمس کی جو جم ایک کہا جاتا ہے کہ بوڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے لوگ جم جاتے ہیں جم تو صبح پانچ سے لے کر لگ بک صبح نووے تک ہی کھلتی ہے اور شام کو شام پانچ بجے سے لے کر نو سے دس وے تک کھلتی ہے کیا جم جانے سے بھی کرونا فیل سکتا ہے کیونکہ شراب پینا ضروری ہے کیا جم جانا ضروری نہیں ہے جم جا کر آپ لوگ جو ہیں اپنی بوڈی کو مینٹین رکھ سکتے ہیں تو کیا کہنے چاہیے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں ہمیں کہ جم جو ہیں جم پر بھی بات کی جائے دیکھیں ہم بلکل چاہتے ہیں کہ جم کو بھی کیا جائے کیونکہ کافی سارے جو جوبہ لڑکے ہیں وہ روز آدھی ہو چکے ہیں صبح شام جم جانے کے تو ان کی جے عادت خراب ہو رہے کہیں وہ بٹک نہ جائے دوسرے راستے پر تو ہم نے پچھلے اپنے روزٹر میں بھی یہ جم کا لکھا ہوا میڈم کو دیا تھا اور پچھلے کل بھی ہم نے جم کی بات کی بھی جم کو کھلوا دیا جائے ہم نے باکیٹ لیٹوں کی بھی بات کی اس کے ساتھ جم کا بھی ہم نے بات کی تو پتہ نہیں پرشاہشن کیا سمجھتا ہے کہ شراب کی دکان پر لینے لگے وہاں پر کرونا نہیں پھیلے گا جم بالے صبح دو گھنٹے یا شام کو دو گھنٹے کی جم کرتے ہیں اپنی باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے تو وہاں پر کون سا کرونا آ جائے گا اور دوسرا کافی ساری چیزیں ہیں جیسے کی ڈیڑھ مینے سے ہمارا عدنپور کا جو کاروبار ہے جو دکان دار ہے بہت پریشان ہے ان کا اتنا منوبر ٹوٹ چکا ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں کیونکہ آتمتیا کوئی بیپاری کر دیتا ہے تو اس کا جواب کون دے گا دیکھئے کوئی آتمتیا کر دے گا ہے تو اس کا ستھا ستھا پرشاشن جمعوار ہوگا کیونکہ ڈیڑھ مینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دکان دار ٹوٹ چکا ہے اب ہم نے سرکار کو ایڈمیسٹریشن ادھمپور کو یہ بولا کہ سب کو پانچ دن ہفتے میں نہیں تو تین دن سب کو دیجئے ساری چیزیں ضروری ہیں جیسے کی یہ لوگوں کے کے لیے الگ قانون بلاتے ہیں سرکار کے لیے الگ قانون بلاتے ہیں جیسے کی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہارڈ بیئر کی دکانوں کو انہوں نے ایک ہی دن ہفتے میں دیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ادھمپور میں جو پرائیویٹ کانسیکشن برک چل رہے ہیں وہ ایک دن میں پورا سمان لے سکتے ہیں ہر کسی کو کوئی ہر روز کوئی نہ کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے دوسرا ہم نے جب بات کی ایڈمیسٹریشن سے بھائی ہارڈ بیئر بالوں کو دو دن ہفتے میں دے دیا جائیں تو انہوں نے بولا کی جو پرائیویٹ کام میں وہ بند ہیں اور سرکاری کام چل رہے ہیں یہ کون سا تریخہ ہوگیا سرکار کے لئے الگ سے کانون سرکاری کام جو چل رہے ہیں بہاں پر بھی لیبر مستری وہی ہیں اور جو پرائیویٹوں کے بہاں بھی لیبر مستری وہی ہیں سرکاری دین لوگ کام کریں گے وہاں پر کروانا کا خطرہ ہے مجھے دیں سرکار کی سمجھ نہیں آتی ہے کیوں کہ میر چاہتا ہوں کہ جو ہارڈ بیر کی دکانے ہیں جو دوسری دکانے ہیں سب کو کم سے کم ان کا جو تین دن کا ٹائم ان کو ہفتے میں دیا جائے جب ہمارا بیپاری بھائی جب کوئی دکان کھولتا ہے ضروری سمان کے لیے اس کے لیے پرشاسن جلد سے اسی وقت دو مند میں آتا ہے اور دوزار کا چلان کر کے چلے جاتا ہے جب پرسو شرابوں کو دکان کھولی گئی ایسو پیس کی درجیاں اوڑی گئی تب کیوں نہیں پرشاسن کو کوئی ادھیکاری دیکھیں آج آ کر جو سارا سرکار کا نجلہ جو دکان داروں پر کرتا ہے جب کوئی دکان امرجنسی میں کسی کے گھر میں کوئی شادی کے لیے سمان نکال رہا ہے کسی کے گھر میں کوئی مسہپ نہیں ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی پنساری کا سمان جا کسی کپڑے کا انتریاں جب کرنے جاتے ہیں امرجنسی میں دینا پڑتا ہے سرکار پیساڑ اپنے کے لیے شرابوں کی دکانوں کو ٹائم دی رہی ہے تب وہ وہاں پر آ کر ریٹ کلاس کی پرچی یا دو جار پر جرمانہ کا دیتے ہیں اب جب شراب کی دکانیں آج جیسے کہ آپ نے پوچھا شراب کی دکانیں کھولی ہیں بہاں پر کوئی ریٹ کلاس کی پرچی نہیں کٹی جاری ہے کسی کو جرمانہ نہیں کیا جارہا اور کسی کو سوشل مینٹل ڈسنس کے لیے مینٹین میں نہیں کیا جارہا کیونکہ وہاں سے سرکار کو کافی راجت سبا ہے کافی ٹیکس آ رہا ہے سرکار دیکھ رہی ہے اب ہمیں ٹیکس آنا چاہیے باہر میں جائے لوگ لوگ مسے کرو نہ دے ہمیں سمجھ جاتی یہ دوہری نیتی کیسی ہے سرکار کی میں چاہتا ہوں کہ سرکار کو اپنی نیتی بلکل سپسٹ کرنی چاہیے اور جو دکاندار ہیں اتنپور کے بہت تانگ آ چکے ہیں میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں کہ ان کو ہفتے میں تین دن دیں تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کا اپنے پریبار کا پارلن پوشن کر سکیں اور وہاں پر جو ملاجم ہیں ان کا بھی پارلن پوشن ہو سکیں یہ میری بنتی ہے جی میرے ساتھ برمانی جی بھی ہیں بیپارمنل کے پردان برمانی جی کیا کہنا چاہیں گے جب لاغ ڈاؤن ہوا تو کہیں نہ کہیں سٹوڈنٹس کی پڑھائی کہیں نہ کہیں پروابی توتے نظر آئی اس کے بعد پرشاستر نے ایک نینے لیا کہ بک شاپ کو بھی سینشل میں ڈال دینا چاہیے آپ نے دیکھا ہوا ایک دن کے لیے انہوں نے فول ڈے فول ڈے کا ان کو ٹائم دیا صبح نو ویل سے پانچ ویلے تک کا تو کیا مانتے ہیں اس کے بعد پھر دکانے انہوں نے بند کر دی گئی پھر دو دن کا موقع انہوں نے دے دیا گیا بک شاپ کو کہ آپ نہیں مانتے کہ اگر بک شاپ بھی بند رہے تو کہیں نہ کہ سٹوڈنٹس کی پڑھائی بھی جو ہے پروابی تو کی دیکھیں سرپنیل جی میں آپ کو بتا دینے چاہتا ہوں یہ جب کی یوٹی سرکار بنی ہے یہ ہمارے بپاریوں کے ساتھ دورہ رویہ جو کاری ہے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے آپ نے کل ہی دیکھا کہ جب شاپ کی دکانے کھلی وہاں پر کوئی ایس او پی گائی لائن نہیں تھی کچھ نہیں تھا تاکہ آپ میڈیا والے بھی میں آپ کو بتا دے جاتا ہوں کہ کوئی گائی لائن نہیں تھی اور جو جو ہماری دکانے ہیں ہماری جو دکانے ہیں جیسے کریانہ گراسری کی دکانے ہیں ان کو دو دن اور جب شام کو ہم نے پیپر میں پانچ دن شراب کی دکانے کھل گئے اور گراسری اور کریانہ باقی ٹیٹر صاحب دو دن وہ بھی ہمارا ٹیٹر ہے شراب کی دکانے وہ بھی ہمارا ٹیٹر ہے ہم اس کے خلاب نہیں ہیں لیکن روستر کے حساب سے ہی ان کو بھی ٹائم دیا جائے تاکہ ہمارے لوگ جو 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 ہمارے چھوٹے دکاندار اب میں بتا دوں آپ کو پچھلے دنوں نے جو روستر آیا اس میں کچھ دکانوں کا روستر آیا کہ ایک دن کا ٹائم ملا مہینے میں اس کو چار دن ملے کیا چار دن میں وہ اثروایب کر بائے گا اپنے نوکروں کو تنگاہ دے سکے گا اپنے دکان کا کرایاں دے سکے گا اپنے بپاریوں کو پیمنٹ دے گا دے سکے گا بینک والوں کو دے سکے گا بجلی کے کرایاں دے سکے گا ایک دن کھولنے سے یا دو دن کھولنے سے ہم آٹھ دن پورے مہینے میں کھول سکتے ہیں تو ہم پورا نہیں کر سکتے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو پانچ دن ہمیں مل رہے ہیں جو چھکڑوار سے صبح ساتھ بیدہ ساتھ جو لاکڈون ہے گرفیلس ہو ہے اس کا ہم پورا صحیح کرے گے کیا مانتے ہیں پرشاستان اس طرح کا کیوں بیوار کر رہی ہے جب شادیوں کا سمجھ آیا ہے تب دکانے بند کر دی گئی جب دکانے کھولنے گئی تو گلیوں کا کام سریفیریج کا کام سٹارٹ کر دیا سریفیریج کا کام سٹارٹ کی ہے لوگوں کے دکانے نہیں کھل پائی کیونکہ ان کے دکانوں کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا کسی رنگ کنکرہ پڑھا ہوا تھا کسی رنگ سامان پڑھا ہوا تھا وہ دکان نہیں کھولی گئی کل کی بات کرو کل ایک ویڈیو وارل ہوئی جس میں گول مارکٹ اور اوم میڈی کوز دوارہ ایک پیس وارتہ کی گئی انہیں کہا ان کے دکان جو ہے نہیں کھل پائی ایک تو شادیوں کی سامنے بند رہی اس کے بعد اس طرح شرابوں کی دکان کھولنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے لگ بک پانچ دن کا ٹائم دے دیا اور ہمارے بپاری ورک کو جو ہے ٹائم ہی نہیں دیا جا رہا پہلے لوگ ڈاؤن تھا انہوں نے شیب لے کام ہمارے سہل میں کچھوں کی چال چال رہا ہے دو سال سے چال رہا ہے آپ کہیں بھی چلے جائیے کسی گلی میں چلے جائیے انہوں نے سب گلی اکھار دی تھی پچھلے دنوں ہم نے ڈی سی میڈنگ کی تھی ہماری ٹیم نے ملتنگ کی تھی اس کے بعد ڈی سی میڈنگ نے خود چکر لگایا اس کے بعد یہ حرکت میں آیا اور کام میں کچھ تیجیل آئی لیکن میں آپ کو بتا دوں تیجیل آنے کا یہ ہوا کہ جو ہماری دکانیں کھول رہی تھی لمبی گلی ہو گئی جہاں آرے سماج گلی ہو گئی وہاں سے انہوں نے کھدائی کی تو ہمارے شٹروں کے آگے ملتی کے ڈیر لگا دیئے جب دکاندار اپنی دکان کھولنے گیا تو اس کی دکان ہی نہ کھل سکے ایسا کام ہمیں نہیں چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی کام کیا جائے وہ رات کے سمجھ کیا جائے اور صبح جب ہمارے دکان کھول لے آئیں تب وہ جگہ بلکل صاف ہونے چاہیے تاکہ ہمارے گاہ ہمارے دکان تک پہنچ سکے برمانی جی آپ کو سب لائیو دیکھ رہے ہیں شاید پرشاستنی ادھیکاری بھی کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو کیا اپیل کرنا چاہیں کیونکہ آج جو ہے جس طرح سے شکروار سے لے کر صبح ساتھ لگ رہے گا کیونکہ اب پرشاستن جو ہے آپ کی باتیں سنکر جو ہے کہیں نہ کہیں جو روشتر وہ چینج کر سکتا ہے ابھی ٹائم ہے تو کیا مانتے ہیں کہ آپ پرشاستن کو اس وقت آج کے دن جو ہے روشتر چینج کرتا ہے چاہیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمیں پانچ دن ملیں ہمارے پورے ٹیڈرز کھول چاہیے ٹائم چاہے کم ہو جائے زیادہ ہو جیسے نو سے پانچ آج کل ہمارا کھول رہا ہے آٹھ سے تین کر دیں کچھ کر دیں لیکن ہمارے سارے ٹیڈرز کھولنے چاہیے تاکہ سب جتنے بھی بارے دکاندار ہیں وہ اپنا کاروبار کر سکے اور اپنے پریبار کا وہ اپنے دکانوں کے خرچے نکال سکے تب ہی چلے گا اگر کل کو کوئی پرشاہد ہو کر جیسے بینک والے دن بہ دن نوٹس بیج رہے ہیں پیچھے ایک لیڈیز ہمارے جو بیدوا ہو چکے ان کو انہوں نے نوٹس بیجا وہ پرشاہد ہو کر بولنے لگی میں خود کشی کر لوں گا ان کو ہم نے بھولایا بینک بنیجر سے ایسا کام نہیں کرے بینک والے نے کرے پرائیویٹ کمیٹیوں والے جو ہیں وہ دکانداروں کو پرشاہد کر رہے ہیں میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کر بینتی کرتا ہوں جب مارکٹ کھولے گی آپ کرو اپنے آپ کے حق ہے لیکن اس سمیں جو دکاندار کی position ہے دکاندار کو تنگ نہ کرو کہ ایسا نہ ہو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ پانچ دن دکانے کھولی جائیں اور پوری کی پورے ٹیڈر کھولے جائیں کیونکہ ٹرانسپورٹ بھی کھول چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسپورٹ بھی کھول چکی ہے تاکہ ٹرانسپورٹ کھولنے سے جب کوئی باہر سے گاہ آتا ہے وہ دیکھتا ہے وہاں سے باہر سے آتا ہے اور یہاں سے آ کر دیکھتا ہے دکانے باندھ ہیں وہ آگے پیچھے چل جاتا ہے ہماری دکاندار کافی نقصان میں جا رہے ہیں اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پانچ دن دکانے کھولی جائیں دنیباد برمانی جی جس طرح سے آپ کو بتاتا چلوں ابھی بھی کہیں گے جس طرح سے کہا گیا تھا کہ شکروعات شام سات بجے سے سو بار صبح ساتھ تک کرونا کرفیو رہے گا جو ہے کرونا کرفیو رہے گا ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں سی ایر پی ایف کے جوانی یہاں پر ہے پولیس کے جوانی یہاں کہ آخر کا گھر سے باہر نکلیں تو کیوں نکلیں ہیں زیادہ ہی ضروری ہے تو یہ اپنے گھروں سے باہر آئیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لگاتار پولیس پرشاسن سترک ہے ادھمپور پرشاسن سترک ہے لگاتار لوگوں کو جاگرک کیا جا رہا ہے بیپار مندل سے میں آپ کی بات کر رہا ہے کس طرح سے لگاتار لوگوں کی سیوہ میں جھٹا ہے لگاتار کندے سے کندہ ملا کر چل رہا ہے اور پرشاسن اگر بات کرے تو اب کہیں نہ کہیں پرشاسن سے بھی بیپار مندل تنگ آ چکا ہے کیونکہ جسے سے بیپار مندل لگاتار لوگوں سے پرشاسن سے سرکار سے اپیل کر رہا ہے کہ ہمارے بیپاری ورک کو دکانے کھولنے کی عنومتی دی جائے ان کا ٹائم بڑھایا جائے پر آخر کار اس طرح کا سیٹویشن جو ہے وہ نہیں بن رہی اس لیے بیپار مندل دوارہ آٹ پریس وارتہ کی گئی پرشاسن کو ہوش ملایا گیا کی روسٹر جو ہے اب چینج کر دیا جائے بیپاریوں کو اور تھوڑا ٹائم دیا جائے دکانے کھولنے کا تاکہ دکان دارگوں کو جو پرشانی آ رہی ہے ان سے نزاد مل سکے اسے کے ساتھ مجھے میری ویڈیو جنللس آجائی کمار کو دیجئے عزازت نمشکار